اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جوہر فیٹری کے عزیز دوستو اسلام علیکم عزیز طلبہ بائیو ٹیکنالوجی سیریز کا یہ نوہ ویڈیو ہے اس سبق کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے پچھلی تمام ویڈیوز مکمل دیکھئے جو ہمارے اس چینل پر موجود ہے آج جو پوائنٹ کا ہمیں متعلق کرنا ہے وہ بائیلاجی بھک کے صفحہ نمبر 289 پر دیے گئے ہیں آج ہمیں پڑھنا ہے بائیو پیٹنٹ یعنی حیاتی حق امتحان کے نکتے نظر سے بائیو پیٹنٹ کو مکمل سمجھنے کے لیے ویڈیو کو لازمی طور پر مکمل دیکھنے کی کوشش کریے آئیے دیکھتے ہیں حیاتی حق یا بائیو پیٹنٹ کسے کہتے ہیں حیاتی حق ایک مقصود حق ہوتا ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے ایجاد کرتا یعنی انوینٹر کو دیا جاتا ہے پیٹنٹ انوینٹر کا اپنا ذاتی جائداد ہوتا ہے جو انوینٹر دوسری جائداد کی طرح فروخت بھی کر سکتا ہے ایک پیٹنٹ تین حصوں پر مجتمل ہوتا ہے نمبر ایک گرانٹ گرانٹ ایک قسم کا ایگریمنٹ ہوتا ہے جو انوینٹر کے ساتھ میں کیا جاتا ہے نمبر دو اسپیسیفیکیشن اسپیسیفیکیشن کولم میں ایجاد کے بارے میں معلومات ہوتی ہے یا ایجاد کے ٹاپک کے اوپر معلومات درج ہوتی ہے نمبر تین کلیمس اس حصے میں ایجاد کو اصولوں کے تحت محفوظ کیا جاتا ہے بائیو پیٹنٹ حیاتی آتی حق ہوتا ہے یہ حیاتی حق خوردبینی جانداروں کے اسٹرینس سیل لائنس جینیٹکلی موڈیفائیڈ اسٹرینس ڈی این اے سیکوینسز حیاتی تقنیقی تاملات پروڈکٹ پروسیس پروڈکٹ اپلیکیشن جیسے کاموں کے لیے دیا جاتا ہے یا نوازا جاتا ہے بائیو پیٹنٹ میں ایجاد کرتا یا انوینٹر کو ایسے کاموں کے لیے نوازا جاتا ہے جو انسان کی فلاو و بیبود کے لیے مضبط ثابت ہو یہ عزاز سائنسی سخافت کو فروغ دینے اور انسانی معاشرے کی تشکیل میں حیاتیات کے کردار پر زور دینے کے لیے اور خوصلہ افضائی اغدار کو فروغ دینے کے لیے دیا جاتا ہے ہندوستانی پیٹنٹ عمل پیٹنٹ یا پروسس پیٹنٹ کی ہی اجازت دیتا ہے نہ کہ مسنوات یا چیزوں کے پیٹنٹ کی اور بائیو پیٹنٹ کی بات کی جائے تو یہ پیٹنٹ ہولڈر کو اس کی محفوظ ایجاد محدود مدت کے لیے فروغ کرنے استعمال کرنے اور خارج کرنے کی اجازت دیتا ہے بائیو پیٹنٹ کی مدت گیرانڈ کی تاریخ سے پانچ سال ہوتی ہے یا پیٹنٹ درخواست داخل کرنے کی تاریخ سے سات سال تک ہوتی ہے جو بعد میں کم بھی ہو سکتی ہے پہلا بائیو پیٹنٹ جینیاتی طور پر تیار شدہ بیکٹیریا سیڈوموناس کو دیا گیا تھا جو تیل کے پھیلاؤں کو ساف کرنے کے لیے یعنی کلیرنگ آف آئل اسپیلز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ پیٹنٹ پودوں کے جین کے اظہار کو کابو کرنے یعنی کنٹرول آف پلانٹ جین ایکسپریشن اس انوان کے تحت دیا گیا تھا جس میں مشترکہ طور پر ڈیلٹا این پائن لینڈ کمپنی اور یونائٹیڈ اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ آف ایگری کلچر شامل تھے یہ پیٹنٹ ایک جین پر مبنی ہے جو پودوں کے لیے زہریلا پروٹین تیار کرتا ہے اور پودوں کے بیچ کو اغنے نہیں دیتا اسی لیے ہندوستانی حکومت نے اس پیٹنٹ کو پرمیشن نہیں دی یا اس کی اجازت نہیں دی کیونکہ اس طرح کے پیٹنٹ اخلاقی طور پر نا قابل قبول اور بنیادی طور پر غیر مساوی سمجھے جاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مالی طور پر طاقتور کورپریشنز حیاتی تقنی کی عمل پر اجارہ داری خاصل کریں گے یا قبضہ کریں گے اور پھر اس کی وجہ سے عالمی غزائی تحفظ یعنی ورلڈ فوٹ سیکریٹی کے معاملات میں خطرے لاحق ہوں گے یا ورلڈ فوٹ سیکریٹی کو خطرہ لاحق ہوں گا اس لیے اس طرح کے پیٹنٹس کو اجازت نہیں دی جاتی پیارے دوستو اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے اگر جوہر فیکٹری کو ابھی تک آپ نے یوٹیوب پر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جل سے جل سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اپنے دوستوں تک ویڈیو کی لنک کو شیئر کریں اور ویڈیو کے مطالق کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور آنے والے اگلے پارٹ کا انتظار کریں اللہ حافظ موسیقی